میاں شبا شریف صاحب آئیٹم نمبر چار پیش کریں اقرارداد پیش کریں ایک سو ایک سٹھ اراکی تحریک کی اماعیت میں کھڑے ہیں لیعظم وزیراعظم کے خلاف عطم اعتماد کی ووٹ کی قراردات پیش کرنے کی اجازت دی جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرم ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں اس پروگرم کی محصبان صدرہ مولیر دازمین پل پل بدلتی پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عوام آج کے پروگرم میں ہم نے عوام سے بات کرنی ہے کیونکہ سیاسی ایوانوں میں تو بڑی حلچل دکھائی دے رہی ہے گزشتہ روز جو کچھ ہوا پنجاب میں اچانک سے تحریک ادم اعتماد پیش کی جاتی ہے وزیراعظم صاحب مصطفی ہو جاتے ہیں نئے وزیراعظم صاحب کون ہو سکتے ہیں ان کا نام بھی سامنے آ جاتا ہے ان کا نام بھی نامزد ہو جاتا ہے بڑی تیزی سے یہ تبدیلی آئی ہے جبکہ قومی اسمبلی میں یہ تمام معاملہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب کے خلاف بھی تحریک ادم اعتماد پیش کی جا چکی ہے اور اکتیس تاریخ کو اس کا فیصلہ ہوگا اکتیس تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور اس کے بعد پتا چلے گا کہ آنے والا پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا اب اس ساری صورتحال پر ہماری عوام کیا سوچ رہی ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے کس کو آنا چاہیے عوام کیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہو سکتا ہے آج کے پروگرم میں ملکی سیاسی صورتحال پر عوامی رائے جانیں گے آپ تک پہنچائیں گے تو آئیے پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے اللہ کا شکر ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں میری یہ ڈیکٹوروشن کی دکان ہے تو کیسا ہے آج کل کام کیسا ہے کاروبار کیسا ہے کام کافی ڈون ہے ابھی کام نہیں ہو رہا ہے بہت ڈون ہے کام کیا ہو گیا بس یہ کوئی سیاست کے رولے ہیں کبھی رستے باندھ کر دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں گاہ کی نہیں نکلتے سیاست میں ویسے چل کیا رہا ہے پاکستان میں میں سمجھ نہیں ہے کال جو کیا اس نے امیدہ کو یہ کوئی بازی مار رہا ہے امران خان یہ کوئی ایسی سیاست کر رہا ہے کوئی اس کے لگ رہا کہ اگلے بھی پانچ سالیسی گئی ہے ایسا لگ رہا ہے جاب میں تو ایک دم سے تبدیلی آئی ہے وزیراعلا صاحب مصطافی ہو گئے مصطافی ہو گئے بارال ٹھیک ہے وہ ان کی باتیں ہیں وہ تو پتہ چلے گنا کیا بانتا ہے پھر پھر فاک میں کیا لگ رہا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہاں ہی کچھ نہیں بہت مشکل ہے کچھ نہیں ہونے والا ایسا کیوں لگتا آپ کو بس وہ دیکھیں جلسہ جو کیا اتنی دنیا کٹھی گئی اور ہر کس کو مانتے ہیں کہی ہے نا اتنی لاکھوں کے ساتھ سے دنیا تھی جگہ ہی نہیں ملی کھڑے ہونے گی عوام کو لیکن بھائی ادھر تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ ہم بڑے کامیاب جلسے کر رہے ہیں ادھر حکومت کہہ رہی ہے ہم کامیاب کر رہے ہیں کس کی مانتے ہیں دیکھو جی انہوں ماننے لگ جے گا پتہ کیا بانتا ہے سب کچھ سامنے ہے ابھی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ چلیں ٹھیک ہے کیا حال ہے سر آپ کے ٹھیک 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 کیا کرتے ہیں میرا بزنس ہے بزنس ہے آج کل بزنس کے حالات کیا ہیں تاجر برادری شکوہ کرتی نظر آتی ہے میں تو یہی کہوں گا کہ بزنس مین کہتے ہیں کہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پرچیزنگ پاور ہمارے لیے کام ہو جاتی ہے لیکن بزنس فرق کیا بڑھتا ہے جس کو ضرورت ہے وہ تو خریدے گا نہ مہنگی بھی خریدے گا میں آپ کو یہی بات بتانے لگوں بات یہ ہے کہ میرے حساب سے بزنس بہت بڑا بزنس بڑا ہے لوگوں نے پیسے کمائے ہیں لوگوں نے تین چار سال میں پیسے کمائے ہیں میں یہ بات کہنا جاتا ہوں کہ جو بھی بزنس مین ہے عام دیاری دار لوگ بھی ان کو پہلے کام کا مسئلہ ہوتا تھا لیکن کام ملتا ہے ان کو بھائی صاحب آپ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو مجھے کبھی کبھی ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بزنس واقعی بڑا بڑا ہے ورنہ تو لوگ شکوا ہی کر رہے ہوتے ہیں نون لیگ والے بزنس مین ہے ان سے پوچھ لیں کہ کتنی دیاریاں لگائیں انہوں نے بہت پیسے کمائے انہوں نے سب نے پیسے کمائے ہیں ملکی سیاسی صورتحال پر کیا کہیں گے آپ آج کل بڑی تیزی تیزی سے صبح خبر کچھ دوپہر کو کچھ شام کو کچھ کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے یہ تو سیاست کا حصہ یہ سب کوئی ساری سیاست ہو رہی ہے یہ لیک پولنگ ہوتی ہے یہ ہمارے سیاست میں بہت پرانا چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ہر بندہ اپنی کوشش کرتا جیتنے کی تو عمران حان بھی اسی لیے کر رہا ہے سب کچھ تو انشاءاللہ جو اس نے سٹیپ لیا ہے میرے حساب سے ابھی وہ اس کو نہیں ہلا سکتے اچھا پاکستان تیری کے انصاف کی حکومت کی کارکردگی کیسی رہی آپ کی نظر میں ٹھیک رہے میرے حیال میں بہت اچھی رہی فورن پولیسی بہت اچھی رہی بہت زبردست رہی اور اگر کوئی عمران حان کی جگہ میں یہ اون ایر کہنا چاہتا ہوں اگر عمران حان کی کے جگہ پہ کوئی اور دو پرائیم منسٹر ہوتا تو وہ انڈیا کے دو جہاز نہیں گراتا کبھی بھی نہ گراتا یہ ہماری پولیسی عمران حان کی پولیسی ہے کہ وہ نہ ڈر ہے مالکہ دیا دروں انہوں نے نہیں پتا لگ رہا کیوں چاہر سو سرکے لوگ ہیں انہوں نے پتا لگ رہا انہوں نے پتا لگ رہا کہ مگی یہ بات سرمایہ دارو بیانی پتا مالکہ تر جا رہا تھا بارو کرنا مالکہ تر کیا ہے کہ انہوں نے منسوبہ تیار گی تیرسو بھائی صاحب پنجاب میں تو تبدیلی آ گئی ہے وزیراعلا مصطافی ہو گئے ہیں نئے وزیراعلا کیا لگ رہا ہے پھر کیا ہوگا حالات بدل جائیں گے کچھ ہوگا کیوں نہیں آ رہے پھر وہ باہر کیوں بیٹھے میں آپ کے لیے انہوں نے باہر جانے دیا یا ان کو علاج کروانے کے لیے کیا بھڑے آنے کھلوں یا جانے کرپشن نے صحبت کی تھی وہ نہ پتا ہی نہیں کتر گئی اور ڈیم دا پہ جانے پتا ہی نہیں کتر گیا ہے ڈیم دا پہ کتر گیا ہے وہ گھنے یوں دا بائی لاکھ کڑے پنجی لاکھ کڑے میں مینہ آ رہے کتھے آ رہے کیوں چار سو تیر بے کے لوگ گیا بونجا بے کے لوگ چینی سیدھو ایک سو بیر بے کلو دھلے آ گئی ہوں رہی سو بے کلو گئی چی کھا رہے نہیں چھا میرے بھائی آپ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں میں یہ در مزدوری کار رہے ہیں تین دنو کنے میں لے ہیں جویں آ رہے ہیں ہمیں کار جا رہے ہیں آپ اس لیے غصے میں ناراض ہیں کہ مزدوری نہیں مل رہی ملکل جی اس لیے ناراض ہیں اچھا یہ میرے سامنے ہوگا ہے روڈ دیاری کما کے جاتا روڈ پیس ہوتی وہ آدمی کے ساتھ وہ کہا رہا کہیں نہیں جا رہے میں کہا جا رہے نہیں اینی انڈوک لگے گئے انڈ سمجھو انڈا کانی ختم ہوگی یہ نا دی آپ کو ایسا لگ رہے ہیں ہاں جی کون آئے گا پھر کیا کرے گا جو نہیں آئے گا جو بھی آئے گا کون آئے گا جو بھی آئے پیپل پال دی آئے نون لیگ آئے جیڑا بھی آئے پر لیکشن ہون کے ساتھ جیڑا بھی آئے گا ان سے کیا اتنا مسئلہ ہو گیا آپ کو آپ کو سب تو پتا یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو کرونا آ گیا اور پھر کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں مہنگائی ہے اس وقت کرونا سے باہر پیسہ آیا وہ کدھر گیا پیسہ بھی تو باہر سے آیا وہ کدھر گیا کہیں دی کنجے آپ اس کا آلٹرنیٹ کھا لیں اس کا متبادل بھی ہے وہ کھائیں چالی پیناڈول رہی ہے وہ ملینی رہی لیجیے لوگوں کو اسلام علیکم کیا حال ہے سر چیک ہے کیا کرتے شعب ہے میری شعب ہے انکل ٹی وی دیکھ رہے ہیں آج کل تو سیاسی معاملات بڑی گرمہ گرمی ہیں کیا حالات دیکھ رہے ہیں وہ تو بلکل سارے خراب ہوئے ہوئے ہیں کوئی بھی کام کا بندل ایک نواز شریف تھے وہ صحیح تھے ان کو ان کو نینے نہیں دیا ان کو سب نے بھی دیا تو یہ تو بلکل ایک دم آدمی ہے نہ تو کوئی چیز کنٹرول کرتا ہے سب مگی آئی ہر چیز مگی آئی رات سوئے اٹھو تو سوئے گی بڑھ جاتا ہے چینی بڑھ جاتی ہے اور چیز ممانگی ہو جاتی ہے لیکن حکومت بتاتی ہے کہ یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اس لیے پاکستان میں بھی ہو رہی ہے نہیں نہیں پوری دنیا میں دیتنی مگی آئی نہیں جتنی در ہو رہی ہے ادھر تو رات کو سو کے سوئے رہے ہو رہی مسئلہ اُلٹا ہوا ہوتا ہے دوائی میڈیسن کوئی بھی ہمسپتال میں آگے تو فری ملتی تھی اب تو کوئی بھی ہمسپتال میں دوائی میڈیسن ہی نہیں ہے پیناڈ نہیں ہے انسولین نہیں ہے وہ جو غریب آدمی سو لگاتے بارہ سو کی کہاں سے خرید دیں گے جو سپتالوں غریبوں کو ملتی تھی وہ اب بلکل انہیں بندگار دی ختم گار دی ملنی رہی تو وہ بچارے کہاں جائیں گے غریب آدمی جس کو وہ باہ فنڈ میں سے ملتی تھی وہ تو میلنی رہی دوائی میڈیسن چیز کنٹرول ہوئی نہیں پٹرول بجلی آٹھا مہنگ ہر چیز آگے تو چھے مینے بعد یہ بل منظور ہوتا تھا تو اب دو دن بعد بجلی بل بڑھ رہا ہے ہر چیز بڑھ رہا ہے کنٹرول کچھ ب نہیں ہو رہا آگے بجے کیا ہے کیوں نہیں ہو رہا کیا سمجھ سبسیڈائز آئیٹم سبسیڈائز رلیف ملے گا پتہ تین تین کنٹرول ہونا پڑتا وہاں پہ جا گے وہ چیز ختم ہوگی چیز تھوڑوں کو دیتے باقیوں کو چلو چھوٹی کلو ختم ہوگئی کال لانا کال پھر جا کے دو تین کنٹرول لیند میں لیند لے لے سوڑ باقی دو ہزار کی سوڑ کے جائے چیز ہوگی ہے چیز ملے وہاں بچوں بھری 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 کو لہنے لگائیں اور چیز سستی جلدی جلدی چی سلام علیکم جی حال سر ٹھیک ہے چی کیا دیکھ رہے ہیں ملکی حالات آج کلا ملکی حالات کو کیا دیکھ نا جو پچھلے ستر سال سے حالات تھے ان کو بگاڑ کے تین سال میں جو بھری کی ہے اس ملک کا کیا یہ عمران خان تبدیلی سرکار آئی تھی یہ تبدیلی آئی اس ملک میں کیا چیز ہے کون محفوظ ہے کوئی ریٹ کنٹرول میں ہے آج ہم ایک چیز لینے جاتے ہیں ایک مثال ہے گھی لینے جاتے آج چار سو چالیس روپے گئے کل کی آواز ہے چار ستر روپے کی کون سا اس ملک میں اس نے ایک کام بتا دے اتنا کرزہ لے لیا اس نے غیر ملک کوئی ایک کام بتائے کہ ہم نے یہ کام کر دی ہے نواز شریف کے کام کی تختییں اتار رہے گئے لوگ بے کوف نہیں ہیں بھائی صاحب حکومت تو کہہ رہی ہے ہم لاہور میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں ہم صحت کارڈ لائے ہیں ہم راشن کارڈ عوام کو دے رہے آپ مجھے کسی ایک آدمی کارڈ کفالت کارڈ کسی ایک آدمی کو مل ہو کوئی ایک آدمی بتا دیں بڑے بڑے سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں پر رش لگا ہوئے لوگوں کو پیسے مل رہے نہیں مل رہے لوگ جا رہے ہیں ان کو کارڈ آئے ہیں ان کو لیٹر آئے وہ جا رہے ہیں ابھی آپ کا نمبر نہیں آیا یہ لوگوں کو دینے والا کام ہے یہ جو صحت کارڈ کام پہ استعمال ہو رہا ہے کئی ہو رہا ہے استعمال پھر ان کو چھوڑے آپ سارے کام چھوڑے سب سے پہلے عام آدمی کے لیے روٹی کا انتظام ہونا چاہیے جب ایک آدمی کی دیاری آٹھ سو روٹی وہ بچارہ رات کو جاتے آٹھ سو روٹی لے کے آگے اس کے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چار سو روٹی کس سے لائے گا گورنمنٹ نے تو مارے پاس پیسہ نہیں ہے اس نے سٹیٹ بینک بھی گر بھی رکھا اس نے سارے کام کی مجھے دو کروڑ کا بزنس ہے اب وہ چار کروڑ ہو گیا کیونکہ پیپر پڑھا پڑھا آج گداموں میں پڑھا ہو گیا کل مہنگا ہوگا گورنمنٹ مہنگا کرنا ان کی کمائی ہو گئی جو غریب آدمی دیہاری دار ہے وہ ہمارے ملک میں سرمایہ دار کتنا لوگ ہے دیہاری دار ہمارے ملک میں 55% ہے مجھے یہ بتائیے آپ کیا چاہ رہے ہیں کیا ہونا چاہئے پنجاب میں تو تبدیلی آگئی وزیراعلا مصطفی ہو گئے وفاق میں کیا ہو چاہئے اور اس کے بعد کیا ہو گئے یہ مصطفی وہ کہہ رہا جی میں اصولوں کی سیاست کرتا یہ اس نے اپنے 183 ایم پی اے چھوڑ کر کیا اس میں اسے اپنے 183 ایم پی اے میں ایک بھی آدمی ایسا قابل اعتماد آدمی نہیں ملا جس کو وہ وزیراعلا بنا دیتا ایسے یہ علیم خان تھا اس نے کہا بزدار کو تبدیل کر دو اس نے کسی قیمت پہ علیم خان کو وزیراعلا نہیں دیکھ نا چاہتا جانگیر ترین کے ساتھ اتحادیوں کو بھی تو منانا ہے چار ووٹ ایک تو چیمہ صاحب چلے گے چار ووٹ 183 پہ بارے ہو گئے اس لیے بارے ہوئے ہیں کہ اس کو ووٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں اس نے صرف اپنے مفاد کے لیے کہ صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میری وزارت عزمہ بچ جو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ نہیں بچے گی اور آپ پھر کیا ہوگا کیا چینی پچاس پہ آجائے کی کی دوستو پہ آجائے مچھا دی ہے اب ایک سال کی حکومت جب بنے گی میں جنی امید کہ ایک سال کی حکومت بنے گی نیا الیکشن ہوگا اور جب الیکشن ہوگا انشاءاللہ تعالی نواز شریف اور شہباز شریف نے جیسے بجلی کا بوران ختم کیا تھا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مہنگائی کا بوران بھی ختم کیا حال ہے سر ٹھیک ہے کیا کرتے مزدوری کرنے مزدوری آج کل مل رہی ہیں کیا حال مزدوری کوئی مل دی بی میر بیٹھیں سبھا دی اللہ دی گونا میر بنی ہے روٹیوں آرہ ہوگئے ہیں کتھے سو پنجھا دی کھانے تین سو کھانے بس اوڈی ساتھ کو جان چھڑا دو انہوں آل آل آش ری ہو نو ہو ہی کرن گے کوش کوش حکومت تو کہ رہی انہوں نے بڑا بگاڑ پیدا کیا ہے سب ٹھیک کر نی سان نو کوئی بگاڑ نہیں پیدا کیتا لگیا ہون بگاڑ پیدا ہو لیکن آپ تب بھی ناراض تے مزدور بھائی تب بھی کہتے تھے کہ ہمارے گھر کا خرچہ بہت ہے مہنگائی بہت ہے مہنگائی تو ہر پور میں ہو خوش دیکھیں کتنی ہیں اور بول یہ عمران خان کو رہا عمران خان کو کیسے نواز شریف کہ کہ عمران آج لیکن خوش دیکھیں دل سے نہیں یہ کہ رہ یہ نواز شریف کتے مرجی کھڑا عمران خان خلاف ہے نا وہ بڑے غصے میں کہ کہ عمران خان میں خلاف ہوں دیکھیں اس کے مرح گل دگا پوچھیں اس کا بیٹا عمران خان کے جلسے میں کیا گھر میں زیادہ بوٹ کس کے جان نواز شریف سر بیٹی آئے 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 نواز شریف کہ رہا یہ بیٹی آئے آئے نواز شریف نواز شریف کیوں وہ اچھے آدمی سے اچھا کیا انہوں نے کام اچھے کی ہمارا سفر چار کے انٹے کا دو اس کا اچھا ہی پیدا ہو کیا آپ کیا کرتے ہیں میں سیل میں ہوں میں کیسے چل رہی آج کل جو شاہ نوکری دیکھیں مہنگائی کا تنازم زیادہ بڑھ گیا جو جو سیلی میل رہی ہے اس میں مہنیج کرنا بہت مشکل ہو آئے تو آپ بتائیں یہ حکومت کنٹرول کرنا دیکھنا وہ سیتھنے اب آب کر دیا تک مہنگائی تو اب مہنگائی میں کچھ سیلی نہیں کرے گا سیلی 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 بہت بڑی نہیں بڑی نہیں کیونکہ حالات ہو ہی ہیں تو کیسے پڑھائیں گے مطلب مجھے ان کے اوپر بھی چیز ان پر بھی بھی جو ہمارے پہ ہے سیاسی معاملات جو آج کل چل رہے ہیں آپ کا خیال ہے ان کو دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ چینج ہونی چاہیے کیونکہ پھل وقت ہمیں کچھ ایسی سیلی کو دے نہیں سکی آپ کو کیا لگتا ہے جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ فوری آتے ہی حالات بدل دے گی دیکھیں فردر آکے کوئی بھی نہیں کر سکتا لیکن یہ بات ہے جو میاں براد انتے ان سے بیٹر تھے ہو سکتا انہوں نے کچھ کرکشن کی بھی ہو لیکن انہوں نے رولایا تو ہسایا بھی ہے یہ تو صرف آکے رولا رہے ہیں ہم کو لیکن ان کے دور میں آپ سب پریشان تھے آپ سب احتجاج کرتے تھے مارکٹس بند ہوتی تھی آپ سب مہنگائی کی دہائیا دیتے تھے اب ان کو یاد کریں انہوں نے امام کو اتنا اس قدر پریشان کر دیا کہ امام کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا ڈسیزن لے امام کے لئے بھاری ہے اور ان کی گریب پوری پاکستان کے اوپر ہے وہ اپنے باپ کو فالو کر رہی ہیں جتنا ان سے ممکن ہو سکا وہ کر رہی ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کر سکی سوال ہے سب پاکستانی وں سابرت نہیں ہے چور تو پھر سامنا کر رہے کیوں نہیں آتا یہاں پھر چور نہیں ہے بھاگ کیوں جاتا ہے بھاس خیر خواہ ہے تو عام کے ساتھ رہے مجھے اتنا پتہ مکمل کرنے دیے جائے اگر عام لائی تو اس کا جواب میں دیتا ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بھائی چل رہے بھائی چل رہے بھائی سیاست ہے نون لیگ کا بندہ ہے جو اپنی عوام کے بیچ میں رہے لیڈر کا مقصد یہ زرداری نہیں بھاگا یہ بھاگا یہ بھاگا نہیں ہے یہ بھاگا نہیں ہے اصل میں نہ اس نے اصولوں پہ سعودہ کیا تھا اور نہ یہ بھاگا ہے ڈاکٹروں نے مشورہ کیا اور جو اس کا جو نواز شریف اس نے پینل بنایا تھا نا ڈاکٹروں کا اس کے پینل کا جو چیرمن بنایا تھا نا انہوں نے وہ شاکت خانم کا اور اس کا خاص ڈاکٹر تھا اس نے سکنیچر کیے تھے اچھا جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کرون ہے وہی جانگیر ترینے کا ہے کہ جناب یہاں پہ بیماری نہیں ہے تیس سال حکومت کی ہے تیس سال حکومت ایک ہسپٹل نہیں بنا سکا اپنے لیے اپنی پلے ہو جانگی چھتا کہ میں بارش اور چیز سال حکومت کی اپنے یا میمیند ہے خریدے جا رہے ہیں یہ مال کہاں سے آیا ہے پاکستان میں جینا مرنا ہونا چاہیے اس کا وہ باہر کیوں باگے جاتا ہے ناظرین یہ عوامی رائے ہیں جو آپ نے جانی ہے اس ساری صورتحال میں کچھ لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں کچھ لوگ نون لیگ کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی پارٹیز اپنے اپنے لیڈرز کی خوبیاں بتائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے کیا 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 لیکن جو بھی سیاسی معاملات ہیں جو بھی سیاسی صورتحال ہیں عوام دیکھ لیجئے کہ اس میں کتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے کیونکہ عوام کیا اس وقت سب سے بڑا پرابلم مہنگائی ہے مزید بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ملکی سیاسی صورتحال عوامی مسائل پر بات ہو رہی ہے کچھ اور لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کے شکر اللہ ٹھیک ہے کام شام کیسا ہے بہتر ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت عوام کا سب سے بڑا پرابلم کیا سمجھتے ہیں کیا ہے عوام کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جہلی ہے دین میں کیونکہ پچھلی حکومتوں کو سب نے دیکھا ہے تیس سال وہ حکومت کر کے گیا ہے پچیس سال اس نے حکومت کی ہے زرداری کی حکومت میں بائیس بائیس گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی تھی اب الحمدللہ ملک کے حالات بہتر ہیں ہماری عوام کا یہی قصور ہے کہ جو حکومران اچھا حد ہے اس کو اکسپٹ نہیں کرتے یہ لوگ آپ کو لگ رہا ہے موجودہ حکومت اچھی چار موجودہ حکومت بہت اچھی حکومت ہے اس کے جیسی حکومت نہ تو پہلے دیکھئے ہم نے اور نہ آئے گی اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ نواز شریف آگے ملکی حالات بہتر کر دے گا زرداری آگے ملکی حالات بہتر دے گا یہ نہیں ہوگا یہ impossible نہیں ہے کچھ بچوں سے بات کر لیتے ہیں یہ بچہ کچھ کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اور بڑے انہماک کے ساتھ ایک سائٹ پہ کھڑا ہو کے ساتھ ساتھ کومنٹس کر رہا تھا بتا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا حال ہے بٹا السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد ساحل محمد ساحل کیا کرتے ہیں آپ میں ادرک تھوم بیشتے سبزی بیشتے جی پڑھتے کیوں نہیں ہیں میں انگائی کی وجہ سے سرکار کے سکول تو مفت ہے مفت علیمیں وہاں پر نہیں باجی وہ پڑھائی نہیں ہے وہاں پر بھی وہاں پر پانچ مینے کی طرح لے لیتے ہیں پھر پھر تیچریں آتی نہیں ہیں پڑھانے اس لئے ہم نے چھوڑ دیا آپ کیا بول رہے تھے سائٹ پہ کھڑے ہوئے جو کھلانے والا اللہ جو مردی آجے ہم اس کو سپورٹ کریں گے پیپل پالٹی کو وہ دیتا ہے تین مینے بعد گریب بندوں کو بارہ ہزار پہ تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پیپل پالٹی بہت اچھی ہے میں ایک سو ستر پہ گلو گئی تھا پانچ رو پہ گلو جہا ہزار پہ گلو جہا ہزار پہ گلو جہا ہزار پہ گلو جہا ہزار پہ گلو ٹھانے پڑے اللہ نے کھلا کے بیجنی ہے اور انسان کو اپنی محنت سے کوئی بولنے والا کوئی بولے نہ کہ تم میرا حق کا کھاتا ہے اور ہم اپنی کوشش سے محنت کر کے کھائیں گے ہم بھی بیکاری نہیں بنیں گا کسی مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ پیپل پارٹی کے بات کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت بھی بارہ ہزار روپے تیرہ ہزار روپے لوگوں کو دے رہی ہے وہ آپ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہماری سیڑ نہ ہمارے سے چلی جائے وہ بے نظیر جب زندہ تھی جب سے ہی وہ دے رہی ہے بارہ ہزار روپے کس کس کو مل رہا ہے آپ کے گھنے جو ان سے گریب بندے ہیں ہمارے محلے ان کو ساروں کو ملتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ملتے ہیں جی میری امی کو ملتے ہیں تو اس لئے ہم کہتے ہیں پیپل پارٹی آنے چاہیے وہ گریب بندوں کا ساتھ دیتے ہیں یہ آپ کو کس نے بتایا یہ میری امی نے امی نے بتایا کہ ان کو ہی آنا چاہیے آپ خود کیا دیکھتے ہیں مارکٹ میں کام کرنا کتنا مشکل ہے مہنگائی کتنا بہت مشکل ہے دس روپے گاگ نکان لے گے یہ بات ہے ہم کہتے ہیں بس پیپل پارٹی آنے چاہیے پیپل پارٹی اچھا اور بلاول بٹو آنے چاہیے اور جونسہ یہ نواشریف ہے انہوں کو بھی نہیں آنا چاہیے سب چور ہے یہ اس بچے کا تھیلہ ہے اور ذمہ داریاں ہیں بہت بڑی بڑی بچہ چھوٹا سا ہے لیکن ذمہ داریاں بہت بڑی گھڑی ہیں رو کیوں رہے بجی مہنگائی بہت ہوگی گھر کا کھرچے چلانے کے لیے ہوتا ہے اور انسان کو اپنی اپنی ریٹانچن ہوتی ہے کام ایک ٹکاک نہیں ہے آپ پیسے نہیں بڑھتا ہے کیا کہتے ہیں بس یہ کہتے ہیں اکومت نہیں آنے چاہیے بلاول بٹو آنے چاہیے آپ کو لوگ پیسے نہیں دیتے ہیں اس لیے آپ کو لگتے ہیں کہ بھر میں کتنے لوگ ہیں بھر میں ہم ہیں پانچ بھر پانچ جنے کون کون کماتا ہے ہم تین بھائی تینوں کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہوتا بجے قرائے کا کر رہا ہے بل دس دس دزار کا آتا ہے پانی کا بل بجلی کا بل بھی آتا ہے سب کچھ آتا ہے اس لیے عمر کیا ہے آپ عمر میری بارہ سال یہ بارہ سال کا بچہ ہے اور یقین مانی ہے ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ رو رہے ہیں وہ پریشان ہو رہا ہے کیونکہ گھر کا گزارہ نہیں ہو رہا تین بھائی ہیں تینوں کمارے ہیں سکول نہیں جا رہے کتے سال ہو گئے بیٹا تھیلہ کرتے بھی دو سال دو سال ہو گئے ایسا ہی ہے شروع سے کام نہیں پہلے نوہ آشریف حکومت میں صحیح تھا گھا آتا رہتا تھا پیسے بھی بڑھ جاتا تھا اب نہیں بڑھتا گا لیکن بیٹا آپ کو تو دو سال ہوئے یہ حکومت تو تین سال سے یہی ہے بجی جب لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن میں بھی کام تھا اب عوام کے پاس پیسے نہیں ہیں اب عوام کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں بیٹا لیسن کون چھلتا ہے چھلاوا اس کا اس کا اسی روپے پاؤ لوگ آتے ہیں کیا کہتے ہیں آرام سے خرید کے چھلاوا لے جاتے ہیں یا زیادہ وہ خریدتے ہیں زیادہ وہ خریدتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے اس کا دو سو روپے دو سو روپے کلو اور یہ تقریبا اسی روپے پاؤ اور چھولیا کا کیا ریٹ چھولیا ستر روپے پاؤ ستر روپے پاؤ ہے اور یہ بھی چھلا والا ہے ہاں جی چھلے بھی چیزیں زیادہ لے لیتے ہیں لوگ یا پھر زیادہ وہاں یہ لیتے ہیں چھولے محنت نہ کرنی پڑ ہاں جی کہاں رہتے ہو میں لوروڈل ہوتیل میں رہتے ہو لوروڈل ماں پر محلے ہیں اچھا پیچھے محلے میں رہتے ہو اور کتنے بجے صبح نکلتے ہو کتنے بجے نکلتے ہو نو بجے نو بجے شام کو کتنے بجے گھر جا جب سودہ محلے کتنے پیسے کماتے اب کوئی گنتے ہیں میں نے گنتے ہیں بس پانچ ساسوگ دیارے لگ جاتے ہیں تس روپے بیس روپے کے لوگی کمائے لیتے ہیں زیادہ نہ لیتے ہیں دل کیا چاہتا ہے کیا ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں پیپل پالٹی کی کمت آنے چاہیے پھر کیا ہوگا پھر کام کی تیزی بھی ہو جائے گی اور گریب بندے کا سارا بھی لگ جائے پڑھنا نہیں چاہتے پڑھنا نہیں کیوں اب جس نے میٹرک کیا وہ گھر میں بیٹھ کے نوکری کی انتظار کر رہا ہے اس سے اچھا انسان اپنا کام اپنے بنبوتے پر کرے گورنمنٹ کی باتیں بھی نہ سننی پڑے کس نے میٹرک کیا اور وہ گھر بیٹھے ہیں ہمارے ملے میں بہت جنہیں پڑھائی کرتے ہیں وہ بھی گھر میں اس طرح ڈیوٹی انہوں نے دیئے ہمیں ان کی نوکری کاتے نہیں ہیں اس لئے ہم بھی نوکری کام مہنگائی کم ہو جائے تو سب بھلا ٹھیک ہو جائیں کیا کیا سستہ ہونا چاہیے کیا کیا ہاتھا ہونے چاہیے گی سب کچھ مہنگائی سستی ہو جائے جو گریب بندہ سانے سے لے سکے جو ہزار پر کے چیز تھی وہ اس طرح ہم تین ہزار پر کے چیز بکری یہ تھوڑ دیو دیسی دیو 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 دی اب اببو بڑے ہو گئے اببو میرا بڑا بھائی کام نہیں کرانے گئے اب اببو گھر پہ ہوتے ہیں امی کیا کرتی ہیں گھر پہ ہوتی ہیں آنجی امی بھی گھر پہ ہوتی ہیں ناجرین یہ گفتگو آپ نے سن لی ہے اور واقعی یہ حیران کن ہے کہ ہماری جو قوم کے بچے ہیں جن کو روشن مستقبل ہونا چاہیے جنہیں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں ہونا چاہیے جنہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے وہ حالات سے اتنے پریشان ہو گئے ہیں والدین بھی اتنے پریشان ہو گئے ہیں کہ ان بچوں کو سکول بھیجنے کی بجائے پڑھانے کی بجائے ان کو مزدوریوں پہ لگا دیا اور وہ بچہ رو رو کے بلگ بلگ پہ صرف اسی لیے پریشان ہے اسے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کیا تھی ان کا ماضی کیا تھا اسے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا ہے اس کا کیا ماضی ہے اسے نون لیگ سے کوئی باستہ نہیں ہے وہ لوگ ڈاؤن میں زکاتے لیتا تھا لوگ ڈاؤن میں زکاتے لیتا تھا وہاں سے جب سودیا سے وہ بہت بڑا آیا تھا وہاں سے وہ عربی اس سے اس نے بڑے پیسے لیئے ہیں بارہ سال کی عمر کا بچہ ہے جس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں اتنا بوجھ ہیں اور سب کچھ ہے صرف مہنگائی کی وجہ سے جو کہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے ملکی سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی معاملات کیا ہیں مہنگائی سے جان چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین عوامی رائے تو ملکی سیاسی صورتحال پر جان چکے ہیں لیکن سینئر تجزیہکار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا خبریں لارہا ہے اور اس وقت جو پوری سیچوئیشن بنی ہوئی ہے کیونکہ پنجاب میں تو ایک دم سے تبدیلی آئی لیکن وفاق میں کیا ہونے والا ہے کیا پنجاب میں ہونے والی تبدیلی وفاق پر اثر انداز ہوگی نہیں ہوگی ساری صورتحال پر بات کریں گے جی سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اسے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا سلمان صاحب پنجاب میں اچانک سے یہ سب کچھ ہو جانا اور وزیراعلا صاحب جو ہیں وہ مصطافی ہو گئے ہیں کچھ بینیفٹ ملے گا پھر فاق میں اس چیز کا چودری پرویز علیہ صاحب کا نام تو غیر متوقع نہیں ہے یہ نام تو چل رہا تھا یہ اپوزیشن کی طرف سے بھی چل رہا تھا اب ان کی نامزدگی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے اور سب سے بڑی ناکامی تو خود جناب پرائیم نیسٹر نے تسلیم کر لی ہے کہ کمزور وزیراعلا ان کی کمزوری کا باعث بن ہے چونکہ ہمیشہ عراقین اپوزیشن سے ٹوٹتے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ خود حکمران پارٹی کے اندر ایک بغاوت کی صورتحال تھی اور چار پانچ گروپ تھے اب انہوں نے جو فیسٹا کیا ہے فیسٹا تو بڑا سیاسی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کی پنجاب میں نامزدگی کیا ہے جو پنجاب کا غزیراعلا رہا ہے لیکن ان کی پارلیمانی قوت اتنی نہیں ہے ان کی پارلیمانی قوت تو دس عراقین ہے لیکن ان کا انتظامی ایکسپیرینس ضرور موجود ہے ان کے روٹس عراقین کے اندر ہیں اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب وزیراعلا عثمان بزار کا الیکشن ہوا تھا اور اس کے بعد جب سپیکر کا الیکشن تھا تو سپیکر صاحب کو کچھ زیادہ ووٹ ملے تھے اس لیے کہ مسلم لگیوں کے اندر بھی ان کے روٹس موجود ہیں اب چودری پرویزلائی صاحب کے سامنے ایک چیلنج نہیں ہے ایک تو انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے اپنے لیے اور ایک انہوں نے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے اور وہ سپورٹ کیسے کریں گے کہ وہ جو منحرف عراقین ہیں ایک کیا وہ ان پر اثر انداز ہو پائیں گے کیا وہ پنجاب سے عمران خان صاحب کو کچھ عراقین کی سپورٹ دلوا پائیں گے تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے ان کے لیے اس کا انحصار تو آنے والے وقت پہ ہے دیکھیں ایک روز پہلے بڑی اہم ڈیولمنٹ ہوئی ایک طرف چودری پرویز علیہ صاحب کی نامزد کی تھی تو دوسری طرف بلوچستان عوامی پارٹی جس کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا باپ پارٹی کے بارے میں کہ وہ باپ کی ہے تو ان کا پوزیشن کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا وہ بڑا سگنیفیکنٹ تھا لہذا فلحال تو میدان جو ہے اسلام آباد میں لگا ہوا ہے اور پھر جو سیاسی سین کا انحصار اسلام آباد میں اعتماد یاد میں اعتماد پہ ہے لے لیتے ہیں اور پھر پنجاب گورنمنٹ یقیناً اس کی معاونت بھی شامل ہوگی لیکن آپ نے جیسے اپنی ابتدا میں کہا ہے یہ ساری صورتحال کا منطقی نتیجہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے یہ اعتماد کا بخار جو ہے یہ رائے شماری کے بعد بھی اترنے والا نہیں ہے بلاخر یہ عام انتخابات پہ جا کر رکھے گا اور ابھی خود ان کے فیڈرل منسٹر انٹیریل منسٹر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ جی انتخابات ہی حل ہیں تو دنیا کی جمہوریتوں میں جب ایسی صورتحال تاری ہوتی ہے تو پھر آپ عوام کی طرف لوڑ جاتے ہیں پھر آپ عوام کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں کہ وہ کس پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں تو اس وقت تو معاملہ ایوان کے اندر تھا دیکھیں یہ ایک قانونی اور آئینی عمل تھا جسے ایوان کے اندر ہونا چاہیے تھا لیکن ایوان سے باہر میدان سرگرم کر دیا گیا اور اس میں بنیادی رول عمران خان صاحب ان کا تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ عوامی نمائدوں کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے انہوں نے عوام تک اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کیا ہے اور ایک بڑا کامیاب جلسہ کیا ہے دیکھیں میں ایک بات ضرور کہوں گا دیکھیں اگر انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا دیکھیں ان کی حکومتی کارکنگی کے حوالے سے تو دو رائے موجود ہیں اور مایوسی کی کیفیت اس لیے ہے کہ ان سے لوگوں کی توکوات بہت زیادہ رہتی بیروزگاری عام ہوئی ہے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے غربت ہے اس پہ تو کوئی دوارہ موجود نہیں ہے لیکن اب وہ جو اپنا عوامی جو سیاسی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کتنی پذیرائی ملے گی یہ دیکھنا پڑے گا سلمان صاحب ابھی جو صورتحال کی آپ بھی بات کر رہے ہیں براہ آپ نے الیبوریٹ کر کے بتا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے ہی لوگ ہیں وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں اپنی پارٹی سے بقاوت ہر طرف سے ہو رہی ہے اس ساری صورتحال میں سپیکر پنجاب اسمدی صاحب کی جو نامزدگی سامنے آئی ہے ڈائزسٹ ہو جائے گی مان لی جائے گی پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کا بڑا سگنیفیکنٹ کوئسٹن ہے دیکھیں بات یہ یہ بات درست ہے کہ اس پارٹی کے اندر ایک ردیعمل موجود ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ اس کے عراقین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ایک ایسے شخص کو پنجاب پہ نامزد کیا یا مسلط کیا گیا جس کا نام کسی نے نہیں سنا تھا وہ سب سے آخری بندہ تھا جو تحریک انصاف میں آیا اور پہلی دفعہ وہ ایم پی اے منتخب ہوا اصل میں وہ پنجاب کو اسلام آباد سے چلانا چاہتے تھے یہ تجربہ ناکام ہوا ہے اگر یہاں پر پنجاب میں تحریک انصاف کا کوئی سٹرونگ بندہ موجود ہوتا کسی کی جورت نہیں تھی اسلام آباد کی طرف دیکھ جاتا ہے کسی کی جورت نہیں تھی کہ عمران خان کے خلافت میں اعتماد آ جاتی اس کا مطلب عمران خان صاحب اس محاصل پہ تو یہ اکثر ناکام ہوئے ہیں اب چودی پرویزلائی پہ انہوں نے انصار کیا ہے تو ان کی پارٹی کے اندر رد عمل یہ موجود ہے کہ ایک طرف ڈیٹھ سو راکین ہیں ان کے اندر انہیں متمادل نہیں ملا اور دس سو راکین کے بندے کو وہ دیکھیں چودی صاحب کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ ماضی کے اندر چیم منسٹر رہے ہیں اب ان کی جو پارلیمانی قوت ہے وہ تو صرف دس سو راکین پہ ہے یقیناً ایک رد عمل موجود ہے لیکن فی الحال چونکہ ایک کرائیسز کی صورتحال ہے شاید ان کے وزرائی راکین اسمبلی رد عمل ظاہر نہ کریں ایک میں اور بات آپ کو امپورٹن بتاؤں بات جائے کہ جہانگیر ترین گروپ تھا وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے چونکہ دو درجن سے زائد لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں وہ مائنس بزدار پہ اکٹھے تھے تو آج میں نے ان کے زمدران سے جب پوچھا ہے کہ اب تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ان کا اگر سے کہنا تھا کہ مائنس بزدار کا مطلب تو یہ تھا کہ پارٹی کے اندر سے کسی کو لائے جائے تو وہ اس وقت آج شام ان کی میٹنگ ہے تو وہ تو یہ تحریک پیش کر رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر سے کسی کو لائے جائے نہ کہ آپ چوزی پرویز علیہ صاحب کو آپ نے نامزد کر دیا اور وہ یہ تقنیکی نکتہ تو خود کوٹ کے اندر بھی لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پر تو ریفرنس یہ دیا گیا کہ آپ اپنے ارہکین جو ہے کسی اور کو ووٹ نہیں دے سکتے تو یہاں پر ان کا نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ پوری پارٹی ایک تیسری پارٹی کے سپورت کر رہے ہیں تو میرا خیل یہ نکتہ ان کا ویلیڈ ہے لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک سمارٹ موف کی ہے پنجاب کے اندر چودی پرویز علیہ کی نامزدگی کی حضری ہے سلمان صاحب اب اس ساری صورتحال میں حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ جنرل الیکشنز کی بھی بات ہو رہی ہے پھر ملی جلی حکومت کی بھی بات ہو رہی ہے وہ تو ابھی بھی چل رہی ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں اسی طرح ایک بات تو میرے خیل بائیس کروڑ عوام کے پاس آپ چلے جائیں اس ساری صورتحال میں کسی شخص کو نہ ملک کی فکر تھی اور نہ قوم کی فکر تھی مجھے آپ بتا دیں ریکارڈ پہ نہ حکومتی سطح پہ کسی نے وہ بات کیے جو ایشیوز ہیں پاکستان کے لوگوں کے نہ اپوزیشن نے کیے اور یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ اگر عدم اعتماد ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے ہر دو صورتوں میں آپ کو لوگوں کے پاس جانا جانا چاہیے لوگوں کا فیصلہ ہی حتمی ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نا آواز خلق نہ کر رہے خدا تو بات یہ کہ لوگوں کے مسائل بڑے ہیں یہ بات تو سارے لوگ جانتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ میں کہتے ہیں اور یہ جو منعرفین ہم جنہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی اپنا ایک سیاسی کیس رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنی وغسکی نہیں بدل رہے ہیں ہم تو تین سال سے ایوان کے اندر کہہ رہے تھے کہ جناب ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر ڈیموکریسی چل نہیں ہے اور یہ ملک ڈیموکریسی کی بنیاد پر بناتا ہے یہ قائم بھی اس پر رہنے تو آپ کو جمہوریت مضبوط کرنی پڑے گی اور مضبوط جمہوریت کیسے ہوگی آپ کو اپنی پلیٹیکل پارٹیز ٹونگ کرنی پڑے گی آپ کو نظریات کے حامل لوگوں کو پریفرنس دینی ہوگی ٹکٹوں میں اور اس کے بعد جو لوگوں کے سلکتے ایشیوز ہیں کیا آج پاکستان کی بڑی اکسریت مہنگائی زیادہ نہیں ہے مسائل زیادہ نہیں ہے لوگ چیخ نہیں رہے کیا لوگوں کے چولے جل رہے ہیں کیا لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹیکل پارٹیز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ عوام کا منڈیٹ لے کے اسلام آباد پہنچیں اور اسلام آباد پہنچنے کے بعد آپ پیچھے دیکھنے کی بجائے آگے دیکھنا شروع کرتے ہیں اور یہی کچھ ہوئے ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے اگر ایک کیس رکھا ہے اپنا اس کیس میں مجھے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے کیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ معاشی صورتحال بہتر ہوئی ہے آپ کے ذرائع آمدن بڑے ہیں یا آپ کے گریلو اخراجات میں اضافہ ہوئے بات وہ کرنی چاہیے جو لوگوں کو اپیل کرتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی عوام کو اپنے اندر جان پیدا کرنی چاہیے کہ لوگوں ان کو پکڑنا چاہیے کہ ہم اپنا کے رائدے آپ کو دیتے ہیں اور آپ جا کے اس کو مشیوز کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے لوگوں کے اندر جان ہو تو پھر پاکستان کی سیاسی حکومتیں اپنے ذاتی مفادات پر چلنے کی بجائے عوامی رجانات کو ترجیح دیں اور پاکستان کے اندر جمہوریت اور سیاسیت کی یہ حالت نہ ہو سلمان صاحب میرا آخری سوال آپ سے والے لوگ ہوں گے کیا وہ معاملات کو بہتر کر پائیں گے کیا مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی کیا پاکستان سٹیبل رہ پائے گا میرا خیل یہ جو تینوں کوئیسٹن آپ نے کی ہیں خدا کرے کہ کوئی پارلیمنٹیرین اس پارلیمنٹ میں اٹھائے یہ ہیں وہ سنجیدہ کوئیسٹن جس میں پارلیمنٹ کے اندر ڈسکیشن ہونی چاہیے ایک اینکر بیٹھ کے دوسرے ایک جنرلس دنیا کے اندر جب انتخابات ہوتے ہیں تو انتخابات اقتصادی سیاسی انتظامی عدالتی استحقام کا ذریعہ بنتے ہیں پاکستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں تو انتشار خلفشار محاضرہ ٹکراؤ تناؤ تو یہ کس طرح کی ڈیموکریسی ہے میرا خیال ہے جو اصل ڈیموکریسی یہی ہونی چاہیے کہ جی آپ کے ہاں آزاد آنا غیر جانب دار آنا اور منصفانہ الیکشن ہونا چاہیے اور جب عوام کی تائید اصل عوام کی تائید سے حکومتیں بنیں گی تو پھر وہ حکومتیں اپوزیشن کو ٹارگرٹ کرنے کی بجائے یا اپوزیشن پہ گائلی گلوچ کرنے کی بجائے ان کی ترجیل لوگوں کے مسائل ہوں گے ان کے مشکلات ہوں گے مشکلات کا حل ہوگا اور جو حکومتیں اپنی ترجیل لوگوں کے مسائل کو رکھتی ہیں ان حکومتوں کی طرف کوئی نہیں دیکھتا وہ حکومتیں کسی عدم اعتماد سے ہل نہیں پاتی دنیا کی ڈیموکریسی ہمارے سامنے ہے دیکھیں دنیا کے اندر جب حکومتیں دیکھتی ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے گورنس شکنی نہیں بن رہی مہنگائی پہ کاربونی تو وہ واپس لوگوں کی طرف لوٹ جاتی ہیں ہمارے ہاں بات تو عوام کی کی جاتی ہے لیکن عوام سے خوف کھایا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے پولیٹیشن پاکستان کے عوام پر اعتماد نہیں کریں گے پاکستان میں نہ ڈیموکریسی مضبوط ہوگی نہ سیاست مضبوط ہوگی نہ سیاست جماعتیں مضبوط ہوں گی بہت شکریہ سب پروگرم میں شامل ہونے کے لیے ناظرین سلمان غنی صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی ہے کہ صورتحال جو بھی ہے چاہے اپوزیشن ہے چاہے پی ٹی ایم ہے چاہے حکومتی عراقین ہے تحریکی ادم اعتماد کی بات ہو رہی ہے پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ مسائل کب حل ہوں گے مسائل کیسے حل ہوں گے جس کی طرف ابھی تک نہ تو توجہ دی گئی ہے اور نہ ہی نظر آ رہا ہے کہ کوئی پاکستان کے مسائل کو لے کر سنجید کی دکھائی جاری ہے مجھے اپنے اجازت دینی ہے انشاءاللہ اگر پروگرم میں پھر سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ